بچھڑتی کونج کی چالوں میں تو نہ آیا کر پلٹ کے میرے خیالوں میں تو نہ آیا کر گزر چکی ہے شب غم یقین کرنے دے سہر کے تیز اجالوں میں تو نہ آیا کر سریلی آواز خوبصورت پنک لمبی گردن اونچے قدر مختلف ممالک سے گزر کر ہزالوں میل سفر کرنے والے مہمان پرندے سائیبیریائی کونج آج بھی امن کے سفیر اور موسم بہار کی نوید سنانے کے لیے مشہور ہیں قبیلی معاشرے میں اس کا ناطا خوش قسمتی سے جوڑا جاتا ہے جبکہ یورپی ملک سویڈن میں کونج کو برڈ آف فرچون جبکہ جاپان میں خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن معتدل آب و ہوا کے لیے رخت سفر باندھ کر بریعظم ایشیا کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ہجرت کرنے والے یہ خوبصورت پرندے سنگ دل شکاریوں کے ہتھے چڑ جاتے ہیں کونج ایک سیبریائی پرندہ ہے جو سردیوں میں اپنی افضائش کے لیے سیبریہ کے یخ بستہ محول سے ہجرت کر کے پاکستان ہجرت کر کے آتا ہے یہ مقامی پنچھی نہیں بلکہ مہمان پنچھی ہے جو بعد ازاں واپس سیبریہ لوٹ جاتا ہے کونج ایک خوبصورت اور شرمیلہ پرندہ ہے ہجرت کے دوران یہ ایک جھٹ ہو کر مسافت تیہ کرتے ہیں اور ایک کتار میں سفر کرتی ہیں جس کو ڈار کہا جاتا ہے اگر کوئی کونج ڈار سے بچھڑ جاتی ہے تو بہن کرتی ہے اور آخر کار مر جاتی ہے جب کونج ڈار سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کا مرنا تیہ ہو جاتا ہے کونج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی یاداشت کمزور ہوتی ہے بعض اوقات اپنے بچیوں تک کو بھول جاتا ہے سرائیکی اور سندھی علاقوں میں اسے معصوم پرندہ سمجھا جاتا ہے سرائیکی اور سندھی عدب میں اس پرندے کا تذکرہ ملتا ہے ماہیے اور شہری میں بھی کونج کا ذکر ملتا ہے عجیب بات ہے جب آسمان میں کونج کے غول اور ڈار نظر آئے تو چھوٹے بچے چیخ چیخ کر کہتے ہیں کونج لی کونج سخی سرور دا پھیرا پاتی ون سرائیکی ترجمہ کونج کونج سخی سرور کا چکر لگا کر جاؤ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کتار میں چکر لگاتے ہیں اور وہ ایسا کیوں کرتی ہیں وجہ اور من تک معلوم نہ ہو سکی کونج کے ڈاروں سے بھرے آسمان پر انہیں کتاروں میں چکر کاٹنے کا منظر بہت دلکش اور سہر انگیز ہوتا ہے ان کی رفتار ردھم اور انداز دل مح لیتا ہے اب کونجیں مشکل سے ہی نظر آتی ہیں کیونکہ ظالم شکاری ان کو مادوم کرنے پر تلے ہوئے ہیں دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا بھی نہ بھولیے اپنا خیال رکھیے